پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب دیکھنا ہی ہے کہ سب سے بہترین تبدیلی اس میں سے کونسی ہے اس چار قسم کے لوگوں میں سے بہترین لوگ کونسے ہیں کہ جو اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف چلنا ہے اپنے خیال کی تبدیلی سے لیکن انہوں نے ایک اچھے اچھی بنیاد پر اپنے خیال کو متبدل کر لیا ہے لہذا یہ پہلے نمبر کے لوگ مثلا تو لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا پر آخرت کو غالب کر لیا کسی نے دنیا کو آخرت پر غالب کر لیا کسی نے آخرت کو دنیا پر غالب کر لیا ان تینوں چاروں کے اندر جب ہم تذہر کرتے ہیں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا پر غالب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہلے نمبر کے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اندر کا احسا تذکیہ کر لیا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے میں ہوتا نظر آ رہا ہے یہ آخرت کے لیے ہو رہا ہے ہم یہ جو کھا رہے ہیں یہ اصل میں آخرت کے لیے کھا رہے ہیں ہم جو پی رہے ہیں اصل میں آخرت کے لیے پی رہے ہیں ہم جو سو رہے ہیں اب اصل میں آخرت کے لیے سو رہے ہیں ہم اپنے بیوی بچے جو پال رہے ہیں اصل میں آخرت کے لیے پال رہے ہیں اگر ہم نے اس تصور کو سامنے رکھے یہ کائنات کے ہوگئے کہ تقوینی سارے عمر نبائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظیر کا ہماری دنیا آخرد بن جاتی ہے جسے دنیا کوئی آخرد بنا ڈالا تو آخرد اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس حال میں جنت میں داخل ہوگا کہ فرشتے اس کو سلامتی پیش کریں گے اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے حالانکہ دنیا چھوٹی نہیں ہے دنیا ان کے پاس ہے لیکن آخرد اس کے اوپر غالب ہے دنیا مغلوب ہے کھانا کھاتے تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں پانی پیتے تو اللہ کے لیے پیتے ہیں اللہ کے لیے کھانے اور پینے کا مطلب یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ تعالی بسم اللہ اور یہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے جسر خان پہ بیٹھے ہیں یا اکیلے ہیں کھانے لگے بسم اللہ وعلا برکت اللہ تعالی اب کھانا شروع ہے پانی پینا بسم اللہ الرحمن یہ کچھ قدر بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے یہ نہیں موہی موہ کے اندر پڑھ لیا اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جب کسی اور چیز میں شرم نہیں آتی اس میں کیا شرم بھئی اس میں تو اللہ کا کلام ہے اللہ کا ذکر ہے اور حدیث میں آتا اللہ کا ذکر کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے وہ دیوارے کل کو آپ کے حق میں گواہی دیں گی کسی طرح آسان نسخہ ہے کہ آپ آخرت میں اپنے نجات کے لئے گواہ بنائیں